جی جناب اب ہم سٹریجک پلاننگ پروسس میں آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم اس کے وہ والی حصے ڈسکرس کریں گے جب ہم پلاننگ کرتے ہیں تو پھر ہم کون کون سے سٹیپس پروفارم کرتے ہیں ایک انٹرنل انالیسز میں ٹول ہم نے پڑھا تھا پورٹ فولیو انالیسز اس کے بارے میں ہم کچھ اپنی ڈسکرسن کو آگے بڑھائیں گے لیکن اس سے پہلے وہاں میں نے آپ کو تھوڑا سا پورٹ فولیو کے بارے میں بتایا تھا یہاں تھوڑا سا ہم اس کو تفصیل کے ساتھ ڈسکرس کریں گے تو پہلی چیز ہے بزنس پورٹ فولیو یہ ہوتا کیا ہے اصل میں آپ اپنی چائز کی کسی بھی آرگنیزیشن کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں وہ ملٹی نیشنل ہو وہ نیشنل ہو وہ انٹرنیشنل ہو وہ گلوبل ہو آپ کسی بھی وہ سپورٹس کی دنیا میں ہو وہ فوڈ کی دنیا میں ہو وہ بیورجس کی دنیا میں ہو وہ آٹوموبیلز کی دنیا میں ہو وہ میڈیسن کی دنیا میں ہو وہ فوٹ ویئر کی دنیا میں ہو وہ کسی بھی سیگمنٹ یا سیکٹر سے تعلق کرتی ہو آپ اس کے ویب سائٹ کو اوپن کر لیں جو ہی آپ اس کی ویب سائٹ کو اوپن کریں گے آپ کے سامنے اس کی لسٹ آ جائے گی ان تمام پرادکٹس یا برینڈز کی یا بزنسز کی جن میں وہ آرگنیزیشن ہے یا جس میں وہ کمپنی ہے وہ تمام پرادکٹس سروسز اور بزنسز جس میں وہ آرگنیزیشن ڈیل کر رہی ہے یا ڈیل کرتی ہے وہ اس کا پورٹ فولیو کہلاتی ہے پرس کریں ایک ایسی کمپنی ہے جو روز مرہ کی مسنوات میں ڈیل کرتی ہے پرادکٹس میں ڈیل کرتی ہے وہ سابن بھی بنا رہی ہے وہ شیمپو بھی بنا رہی ہے وہ آپ کی ٹوت پیسٹ بھی بنا رہی ہے وہ آپ کی کریم بھی بنا رہی ہے وہ پاودر بھی آپ کا بیوٹی پاودر جو ہے وہ بھی بنا رہی ہے وہ آپ کے برطن صاف کرنے والا سابن بھی بنا رہی ہے وہ کپڑے دھونے والا جو ڈیٹرجنٹ ہے اس کو بھی بنا رہی ہے آپ وہ چائے کی پتی بھی بنا رہی ہے وہ دودھ بنانے کے لیے وائٹنر بھی بنا رہی ہے آپ غور فرمائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جتنی بھی پرادکٹس بنا رہی ہے وہ اس کا پورٹ فولیو کہلائے گا تو آپ کسی بھی کمپنی کی ویب سائٹ پہ جائیے اور آپ وہاں دیکھئے اس کے پورٹ فولیو کے بارے میں اچھا اب پورٹ فولیو کلیر ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں ایک دوسرا اہم کونسیپٹ ہے اسٹیٹیجیک بزنس یونٹ کا یہ اسٹیٹیجیک بزنس یونٹ کا کونسیپٹ کیا ہے is a unit of the company that has a separate mission and objectives that can be planned separately from other company businesses ابھی ہم پورٹ فولیو کے بارے میں پڑھ کے آئے ہیں کہ ایک organization جتنی بھی پرادکٹس آفر کر رہی ہے جتنی بھی سرویسز دے رہی ہے جتنے بھی بزنسز ہیں اس کے وہ اس کا پورٹ فولیو کہلاتے ہیں اچھا اب آپ کے پورٹ فولیو میں جو آپ کے بزنسز ہیں یا آپ کی پرادکٹس ہیں یا آپ کی سرویسز ہیں وہ سارے کے سارے ایک جیسی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی بعض اوقات آپ کے کچھ بزنسز یا آپ کی پرادکٹس اتنی important اتنی اہم ہوتی ہیں کہ آپ کو ان بزنسز اور پرادکٹس کے لیے separate mission بنانا پڑتا ہے اور اس کے لیے separate objective اور separate انتظامات کرنے پڑتے ہیں ایسا جو آپ کا بزنس یونٹ ہوتا ہے اس کو strategic بزنس یونٹ کہتے ہیں چونکہ وہ it's a company within the company ایک یہ نہیں کمپنی ہے وہ بہت کچھ بنا رہی ہے لیکن اس کا چائے بنانے والا جو یونٹ ہے وہ باقی سارے یونٹ سے اس کی sale اتنی زیادہ ہے کہ organization کو اس کو manage کرنے کے لیے الہیدہ staff رکھنا پڑ رہا ہے اس کے لیے الہیدہ budgetary arrangements کرنے پڑ رہے ہیں آپ کو اس کو الہیدہ umbrella کے تحت دیکھنا پڑ رہا ہے تو اس کو ہم sbu یا strategic business unit کا نام دیتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ دونوں concepts یعنی business portfolio اور strategic business unit clear ہوئے ہوں گے ہم آنے والی ویڈیوز میں portfolio analysis اور اس کے tools پہ بات کریں گے thank you very much